بیہار کے شیاست میں کیا فرق پڑا اور کیا فرق پڑے گا ارنوانچل پردیش کے چھے ویدھائکوں کے الگ ہونے کے بعد اس پر بوال ہو رہا ہے ترہ ترہ کی بیانبادیاں بھی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ آر جیڈی کے پروقتہ ہیں شکتی جی ہم ان سے باتشیت کریں گے خاص کر کل کے مدی کو لے کر سر کل سیام رجک جی کا بیان آیا کہ سترہ جو ویدھائک ہیں قریب سولہ سترہ ویدھائک وہ سمپرک میں ہیں جیڈیو کے آر جیڈیو کے سمپرک میں تو کیا لگتا ہے ابھی میں نے جو جیڈیو کے ویدھائک سے پوچھا تو جیڈیو کے ویدھائک بول رہے ہیں جیڈیو کے نیتا بولنے کہ ہمارے سمپرک میں بھی ہیں آر جیڈیو کے و ڈیو پارٹی ہے ٹھوٹے کا تہلیس والا کہ ٹھوٹے کا پچھتر اسی والا تو سمجھنی چاہیے ٹھوٹتا ہے وہ جن کی پارٹی سماپ تھوڑی ہے پارٹی سماپ تھوڑی جیڈیو کے نیتیس جی کیا بھاں مر گئی بھارتینتہ پارٹے ان کے صحیح بیدھائکوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے جیڈیو مکت بیہار بنانے کے دشا میں بھاچپا آگے بڑھی ہے تو کیا بھاچپا چراغ پاسوان کے قدموں پر چل رہی ہے کیونکہ چراغ پاسوان چناؤ کے دوران بول رہے تھے کہ نیتیس مکت بیہار تو کیا بھاچپا بھی یہی چاہ رہی ہے پھلکل بھاچپا کا وہ ہیڈن ایجنڈا ہے نیتیس مکت بیہار جدیو مکت بیہار جدیو مکت بیہار کے جو نارے ہیں اس دسانے بڑھتا ہوا قدم بھارتینتہ پارٹی دیکھ ان کے بیدھائے کہ میں نے بچائنی ہے لوگ سمپرک سادھ رہے ہیں کئی طرح کے لوگ ہیں وہاں بھی جو لوگ بھارتینتہ پارٹی ہیں جن کے آئیڈیل ہیں کچھ لوگوں کا تو دھر جانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ادھر سمپرک میں ہیں تو صحابی طور پر جدیو کا چھرن ہوگا جدیو کا نرسن ہوگا جدیو کا نرسن ہوگا تب تو صحابی طور پر لوگ نکل کے آئے ہیں یہ پکہ آپ بول رہے ہیں پکہ تو بولتا ہے ہم تو بولتے ہیں کچھا نہیں تو اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھی کہ 2021 میں چناؤ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب 2021 میں چناؤ کے لیے آپ لوگ سبھی تیار ہیں جو بھی کچھ ہوگا ہم تو الیکٹرال پولٹیک سے بشواس رکھتے ہیں پاٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہم ہر پرستیتیوں سے جوجنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہم 24 into 7 ہے جیسے چینل 24 into 7 ہے پرلٹکل پارٹی ہے بھی 24 into 7 ہوتی ہے ہم ہر پرستیتیوں سے نپٹنا جانتے ہیں ہم نپٹنے کے دیسے ہمیں کام کرتے ہیں ہمارا کاجکرم لگاتار چلتا رہتا ہے چونکہ اس ارنائیشن ہی ہمارا موک کا ادھار ہے جہاں سے ہم لوگ پارٹی کے سدھانتوں کو نتیوں کو جن اکانچھاؤں پر خراہ اترنے کی ہم لوگ کام کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے دوکھ اور سو اتھی میں سامل ہوتے بھی رہتے ہیں ان کے مددوک اٹھاتے رہتے ہیں آپ کو ہم لوگوں نے سنا ہے کہ آپ کو ویدھائکوں کا کال آیا ہے کیا ہے رازتھوہ سا کھولیے بیدھائکوں کا کال تو آتے رہتا ہے جو لوگ بیجی پی پارٹی سے آیا ہے یا جی ڈیو پارٹی سے دیکھیں بیدھائک اپنی دکھ بیع کرتے ہیں آنے والے دن کے لیے ان کے دل پر جو آسان خطر ہے اس کو لے کر کے ہر کوئی اپنا سیانہ ڈھونڈنا چاہتا ہے ان بیچاروں کا نام کیوں کھولونا چاہتے ہیں اس سب ہیں بیچاری یہ بتا دیجے کہ جی ڈیو ہے بی جی پی کس دل کے بیدھائک زیادے آپ سے سمپرک کر رہے ہیں ہم پو کر رہے ہیں نا یہ حالات حالات بن رہی ہیں نا جیو بتایا کہ جیو کا نرسن ہونا ہے جیو کا تو ہونا ہے ہم بی جی پی کو لے کر پوچھ رہے ہیں بھاٹی کا کوئی بھاٹ ہو تو گائنگ ہے نا جی بھاڈپا کوئی پارٹی اب رہنے کی وہ اڈوانی جی اور ہٹل جی والی پارٹی نے ایک گائنگ ہے جس کے مکھے اندر اندر مو دی جی اس دیش کے نامی گرامی کچھ پرتشتیت جو کارپوریٹ گھرانا ہے وہ ہیں اس کے انسار دیش میں کسان محفوظ ہے نمجدور محفوظ ہے نبی کاس محفوظ ہے دیش میں نبی کاس در محفوظ ہے نا ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کئی سنسان نیجی کرن ہو رہی ہے نیوبا محفوظ ہے نا ان کے روجگار کے افسر مل رہا ہے مہنگائی بدستور جاری ہے سارے سوال ہیں سوسیل کمار مو دی کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آرون جیٹلی دہتے تو کسان آندول کو سمبھال لیتے ہیں کمار مو دی جی سمجھدار آدمی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اندر میں جو بھارتی جنتا پارٹی کا جو نتیتو ہے بلکل اکچھم ہے اس لئے ان کو آگئے آرون جیٹلی جی یاد آگئے جینتی تھی تو یاد آگئے سوہاوک طور پر پر پرنتی تھیوں میں یاد آتے ہیں بڑا ان کو سرچھت رکھا تھا جیٹلی جی نے یاد آ رہا ہے کہ جیٹلی جی ہوتے تو کسان آندولان جو ہے سوہاوک طور پر ابھی نٹا لیے گئے ہوتے کیونکہ امیر سام جی میں اور سیتہ رامن اور رائناس سنگھ اندر اندر مو دی جی میں کوئی قابلیت نہیں ہے اس کو ٹکل کر سکے اچھا مطا پر سوال کڑا کہتا ہالانکہ انہوں نے کبھی کبھی سوسیل مو دی جی بات بول جاتے ہیں ایک خبر آ رہی ہے آج کی جو نل جل یوزنا ہے اس کو لے کے نتیش کمار کافی دعویٰ کر چکے ہیں لیکن ابھی جو خبر آئی ہے کھگڑیا سے جہاں پر ادھاٹن سے پہلے ہی جو ہے جل منار ٹوٹ کر گر گیا جل نل یوزنا بھرشت آچار کی بو ایک سنسطح بن چکی ہے کہ کیسا جہاں پر بیہار کی دھن راسی کو لوٹا گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی ادھاہرن ہماری پاس ان ادھاہرنوں کو اگر ادھرت کروں تار تار ہو جائے اپنی مانک کے اندرپ ایک بھی وارڈ اچھان دیت نہیں ہوا بھی بھرشت آچار ہے نا بی جی پی جی ڈیو پر دواب بنا رہی ہے جی ڈیو بھی آپ کوشش کر رہی ہیں کہ بی جی پی پر دواب بنا آئے تو دونوں آپ ایک طرف بول رہے ہیں کہ نرشن ہوگا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جی ڈیو کے ویدھائک آپ میں مل جائے کچھ آ کر یا جی ڈیو ہی آپ میں مل جائے نتیش کمار ہی پھر سے ادھر آ جائے نتیش کمار جی کہاں جائیں گے نہیں جائیں گے ان کا بھی سا ہے رہیں گے کہاں نہیں رہیں گے ان کی ستھ مطرتہ ہے پر نرشن کے جو دیکھے جا رہے ہیں لکشن اس پراروب جو دیکھے جا رہے ہیں اس سے نرشن لگتا ہے نرشن ہونے والا دیکھئے گا آنے والے کلم آنے والے کلمے دیکھیں دھنی واد آپ کا ہمارے ساتھ جنہے کے لیے دیکھیں آنے والے کلمے کیا ہوتا ہے وہ سمائے بتائے گا فلحال ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ڈیو کا نرشن ہونے جا رہا ہے جی ڈیو پوری طرح سے ختم ہوگی اور یہ ختم کون کرے گا انہوں نے کلیر کیا ہے کہ جو بی جے پی ہے وہ ہی چاہتی ہے کہ جی ڈیو نہ رہے جی ڈیو مکت بحار بنے آپ کو ہم ایسا ہی تمام خبروں سے روبرو کراتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے دیر جی نیوز